اچھا بھائی آپ کی یہ کچھ ٹپس ہیں جیسے آپ گوگل سکالر پہ آئے ہو نا آپ نے یہ آرٹیکل سرچ کیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو بھی سرچ کرو گے نا آپ نے سنس قرنٹی سکسٹین کرنا ہے مطلب آپ کو لیٹس پاں پچھلے پانچ سالوں کی ریسرچ سے ملے آپ کو پیپر مل گیا آپ نے اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیا آپ نے اس کا ایفشترک پڑا آپ سمجھتے ہو جی رہی یہ کام کا پیپر ہے لیکن یہ بائے ورڈینل یہ خرید نہیں سکتے ہم تو آپ اس کو سائٹ پہ جاؤ گے ٹھیک ہے اس کا یہ جو ڈی او آئی ہوتا ہے نا اس کو اٹھا لوگے اس کو اٹھا گے ویب سائٹ پہ آگے سکائی ہب کے نام سے سکائی ہب ٹٹی ڈبلیو اس پہ آ کے ویب سائٹ پہ اس کا ڈی او آئی آپ نے ڈالنا ہوتا ہے یہاں پہ کھل جا سن سن ابھے کھل جانا بے اچھا نامین وائے ہم سائٹیشن کا دیکھ لیتے ہیں جب تک وہ کھرتا ہے سائٹیشن آپ نے کیسے کرنے گا یہ دیکھو یہاں پہ بنی بنائی سائٹیشن دیئی ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں اٹھانا ہم اپنی ویڈ فائل میں جائیں گے اب ہم نے یہاں سائٹ کرنا ہے فرگم پل یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے سائٹ اس طرح کرنا ہے کہ جہاں سینٹنس ختم ہو رہا ہے نا وہاں پہ آپ نے سائٹ کرنا ہے اس کو ریفرنس ڈالنا ہے آپ نے نا سینٹنس کے سٹارٹ میں نہیں ڈالنا مطلب فرگم پل رائٹر کا نام ہے پاشا پاشا سججس دائٹ اس طرح نہیں کرنا یہ پورا وہ لکھ کے اس کا اور اس کے انڈ پہ یہاں پہ سائٹیشن ڈالنی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا آپ ریفرنسز میں آئے ٹھیک ہے آپ انسیٹ سائٹیشن میں آگے ایڈ نیو سورس کرو گے ٹھیک ہے مین وائل یہاں پہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ اے پی یہاں پہ اس ٹائل میں سیلیکٹیڈ ہو ٹھیک ہے آپ نے جرنل آرٹیکل اگر کر رہے ہو تو وہ یہاں پہ آرثر اگر مہدن مان آرثر ہے تو آپ نے کارپوریٹ آرثر سلکھ کر کے یہاں پہ آرثر لکھنے ہیں اگر سنگل آرثر ہے تو آپ نے یہاں پہ آرثر لکھنے ہیں پھرگیمپل ہم اس کا دیکھتے ہیں اس کے آرثر کون تھے آپ سٹارٹ میں جاؤ گے اس کا سنگل آرثر ہے مائک بینٹ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ مائک بینٹ لکھو گے اور ڈال ڈال دو گے اگر اس کے ملٹی پال آرثر ہوتے فرگیمپل تو ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں مائک بینٹ کومہ اگر دو ہیں تو اینڈ پرگیمپل یہ یہ دو آرثر ہے فرگیمپل یہ ڈال دی ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ ٹائٹل اٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائٹل یہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو جارنل کا نام ہوتا ہے جارنل آف بینکنگ ریگولیشن یہ جارنل کا نام ہے ٹھیک ہے ایئر کیا تھا ٹونٹی تھرٹین ٹونٹی تھرٹین اس کا ایئر تھا اور اس کے پیجز تھے ٹو فیفٹی فائف سے ٹو سکسٹی ایٹ یہ پیجز آپ نے یہاں لکھ دی ہے شو اور فیل کر کے آپ اینڈ پہ جاتے ہیں اور اس کا ڈی او آئی آپ نے بتانا ہوتا ہے تو ڈی او آئی جب آپ سائٹ میں گئے تھے تو نیچے انہوں نے ڈی او آئی گیون تھا ایسٹی ٹی پی کے ساتھ گیون ہو تو آپ نے ڈال دینا ہے اور اگر سنگل ڈی او آئی اس طرح گیون ہو یہ اولی چیز صرف گیون ہو تو وہ آپ نے ادھر ڈال دینا ہے تو ابھی ایسٹی ٹی پی کے ساتھ گیون ہم یہاں ڈال دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں اب ہمارا یہاں پہ اس نے یہ آٹو سائٹ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ آٹو سائٹ کیا اس نے اور یہ یہاں سے اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے ایڈٹ کر کے ایڈٹ سورس کر کے ٹھیک ہے اگر اپ ڈیٹ کرنا پڑے تو یہ آٹو سائٹ کر دی ہے اسی کو آپ نے دوبارہ کسی مطلب اسی کو آپ نے یہاں پہ دوبارہ سائٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ انسائٹ سائٹیشن میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ ادھر آ رہا ہوگا ہے لسٹ میں یہاں پہ آپ نے سیلک دوبارہ کر دینا ہے تو یہ یہاں اور یہاں دونوں جگہ سائٹ ہو گیا ہے اب آپ نے ایک نیا سائٹ کرنا ہے تو آپ کو سیم اسی طرح کرنا ہوگا یہاں پہ جا کے انسائٹ سائٹیشن میں جا کے ایڈنی سورس کر کے اگر جنرل آٹیکل ہے تو ٹھیک ہے اگر تو آپ اگر ریفرنس کرنے ہیں کانفرنس پروسیڈنگز کئی دفع ہوتی ہے تو آنکہ آرثر کا نام ٹائٹل پیج یہ کانفرنس پبلیکیشن نیم یہ چیزیں یہ مست ہوتی ہیں یہ چار چیزیں آرثر یہ یہ پانچ چیزیں اور اس کے بعد اگر تو نیچے ڈیو آئی پر گیون ہے تو وہ آپ جا کے نیچے ڈال دیں باقی سارا کچھ نہیں ڈالنا ہوتا ڈال دیں گے جب آپ نے اپنے ریفرنسز کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ اینڈ پہ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے بیبلوگرافی کو سلیکٹ کرنا ہے بیبلوگرافی ٹھیک ہے بیبلوگرافی کو سلیکٹ کر کے آپ یہ ریفرنسز پہ کلک کر دیں گے تو وہ آٹو ریفر کر دے گا یہ یہ پورا سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس نے آٹومیٹک بنایا ہے جس طرح ٹیبل آف کنٹینٹ آٹو بنتے ہیں ورڈ میں یہ سیم اس نے بنایا اب یہ ای پی اے سٹائل کو فالو کرتا ہے اس نے خود لکھا ہے جس میں جانرل کا نام میٹالک میں لکھا جاتا ہے اور کہاں پہ کومہ لگانا ہے کہاں پہ ڈاٹ لگانا ہے یہ اس یہ اس کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں وری نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نے ریفرنسز کیسے ڈالنے ہیں ہم جیسے ہی کام کر رہے ہیں آپ نے کسی پیپر سے یہ لائن اٹھائیے نا آپ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے ریفرنسز دینا چاہیے تو آپ ریفرنسز دے دو آپ فیک ریفرنسنگ کرنا چاہتے ہیں آپ پیپر علاقہ رکھ لیں آپ ڈیٹا جہاں سے مرضی اٹھا کر رکھیں اینڈ پر آپ کو جہاں ساں سے ریلیمنسی لگتی ہے اب سٹیکٹ بڑھ کی پیپر کا آپ وہاں سے وہاں سے ریفرنسز کرتے جائیں لیکن ریفرنسز چیک ہوتے ہیں یہ نہیں چیک ہوتا کہ اس ریفرنسز کے اندر جو جا آپ نے ڈیٹ اٹھایا وہ اسی کا تھاگ نہیں ریفرنسز ضرور چیک ہوتا ہوں وہ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ جس جرنل سے ڈیٹ اٹھایا یہ جرنل ایکزسٹ کرتا ہے یہ ٹائٹل کے ساتھ پیپر ایکزسٹ کرتا ہے یہ چیز وہ چیک کرتے ہیں باکہ اندر وہ نہیں چیک کرتے ٹھیک ہے یہ اسٹیلین بڑے ہی بڑے ہی میں کیا کہوں بوت اس چیز پر بہت فوکس کرتے ہیں میرا ریفرنسز ایک میں نہیں ڈالے تھے اس نے زیرو مارکس دے دی ہیں پوری اسامل چیک ہی نہیں کی تو یہ ان چیزوں پر بہت کرتے ہیں ریفرنسز آرگے اب میں آپ کو جو بتا رہا تھا یہ سکائی ہاپ والا یہ چلو کھلے نہیں ہے اس کی میں آپ کو سیکنڈ ویڈیو بنا کر بھیج دیتا ہوں یہ سکائی ہاپ پہ جا گیا نا ڈیو آئی پیسٹ کرتے ہیں جیسے آپ جو ڈیو آئی ہم نے کپی کیا تھا یہ والا یہاں سے یہاں تک یہ پیسٹ کرتے ہیں تو یہ پےپر آپ کو ابھی کر لیتے ہیں کھلی گیا یہ ڈیو آئی آپ نے کپی کیا دیکھ گیا صرف ڈیو آئی نمبر آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ Journalش جیسے اس کا ریفرنس یایا سے پیپر بھی پیپر فرنزی جہاں آپ کو Tourشز کdoesٹ teeth ہے یہاں پہ ہم اسے یہی میل گیا آئی ٹرپل ای کے سارے پیپرز اور بہت سارے جنرلز ہیں ان سب کے پیپرز کائی آپ کو فریلی ڈاؤنلوڈ کرنے دیتا ہے تو یہ آپ کو آسانی ہوگی یہاں سے پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور باقی سائٹیشن کا میں نے آپ کو بتا دیئے یہ آٹو سائٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ نے ریفرنسز ڈالنے ہیں اینڈ پہ جب آپ کا پیپر کمپلیٹ ہوگی آپ نے اینڈ پہ جا کے یہاں پہ بیبلوگرافیس لگ کر کے ریفرنس لگ کرنا ہے اور سارے ریفرنسز آپ کے آٹو ڈال جائیں گے آپ کو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ نے یہ چیز کا جان کرنا ہے اپنی اسائیمنٹ بناتے ہوئے کہ آپ کا ٹائم نیو رومن اور یہ ٹویل ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب اسائیمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں آپ پہلے پیج پہ جائیں یہ نارمل سیلکٹ ہوا ہوتا ہے جب آپ کچھ لکھتے ہیں یہ نارمل پہ لکھ رہا ہوتا ہے یہ سٹائل نارمل ہوتا ہے نارمل کو جا کے موڈیفائی کر لیں اس میں موڈیفائی کر کے اس کا ٹائم نیو رومن کر کے اس کو ٹویلو کر دیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ خود جو بھی لکھیں گے تو یہ ٹائم نیو رومن میں کرے گا آپ کو باردار اس کو ٹائم نیو رومن چین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہوگیا نارمل میں آپ لکھیں گے دوسری بات یہ کہ جب آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں تو اس کو پکا ہیڈنگ ون ٹھیک ہے اور ہیڈنگ ٹو کو ہیڈنگ ٹو کریں جو اس کی سب ہیڈنگ ہیں اور اسی طرح ہیڈنگ ون کے لیہرہ کو بھی آپ موڈیفائی کر کے ان کا ایک وہ فکس رکھ لیں ہیڈنگ ون جو ہوتی ہے وہ سکسٹین ٹائم نیو رومن کے ساتھ ہوتی ہے بول ہوتی ہے اور اس کا جو ہوتا ہے نا کلر وہ آپ بلیو رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈارک بلو رکھ لیں اس کا ٹھیک ہے اور جو ہیڈنگ ٹو ہے اس کا تھوڑا سا لائٹ بلو رکھ لیں وہ آل ایڈی ہوا گیا اس کو موڈیفائی کر کے آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ بلو کلر رکھ کے اس کو ٹائم نیو رومن فورٹین کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ آپ کوئی سیٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو یہ بناتے ہوئے ضرور دیکھنے ہوتی ہے باقی آپ کو وہ میں نے گرامر لیگ ایک ساتھ دیئی ہے گرامر لیگ آپ نے اس کے ساتھ لازمی چیک کرنی ہے تو یہ تھی آج کی بریفنگ